اسلام علیکم جو انگریز نے گسے کے اندر آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے بنایا تھا پولیس ایک وہی نافذ العمل ہے اور جو اٹھارہ سو ایک سٹھ کا جو فوازداری ایکٹ ہے وہی نافذ العمل ہے اگر برائے نام کوئی اس میں ترمیمات ہوئی ہیں مشرف دور میں تو وہ بھی عوام کو تن کے رکھنے کے لیے یوں ہی ہوں گی کوئی عوامی مفادلے نہیں تو آپ آپ صاحب کا وزیراعظم بھی ہیں اور آپ ممبر قومی اسیمبلی بھی ہیں وہی قومی اسیمبلی کے ممبر ہے کہ جس کے ایک دن کے جلاس کا خرچہ پر قریباً آپ چھے کروڑ پہ یومیاں ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ عوام ایک ایک فرد کے لیے تو قانون سازی کر لیتا ہے اجلت میں لوگوں کو اٹھا کے بھی لائے جا سکتا ہے کہ بھائی آجے فلاں بندے کو قانون کی ضرورت اس کے لیے بنا دیں لیکن یہ جو ہماری قوم ہے وہ وہی کونے دو سو سال کے قوانین بغت رہی ہے آخر کیوں سوال آگیا میں آتا ہوں کیا آتا ہوں سوال ختم تو ہونا چاہیے چواب ہوانا ہے چیز شہر میرے بھائی پولیس سرویس بیانا آپ کے بھائی بیان کی ہے دنیا میں کسی ملک میں نیشنل پولیس سرویس نہیں ہے یہ اپنے دلے اور دیویزن میں بنانی چاہیے وارڈ بنائیں تو قومی اسیمبلی بند کر دیں تو چھے کروڑ بن جائیں گے میرے بھائی